متحدہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے دو اکتوبر کو پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا اجلاس دو اکتوبر کو طلب کر لیا گیا مسلم لیگ نون کے صادر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن مزید متحرک ہو گئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت شرکت کرے گی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی بارہ اپوزیشن جماعتوں کی مرکزی قیادت کا اجلاس دو اکتوبر کو آن لائن طلب کیا گیا ہے اجلاس میں حکومت مخالف ریلیوں اور آئندہ ماہ سے ملک بھر میں جلسوں اور احتجاج کا روڈ میپ بنایا جائے گا اس کے علاوہ اجلاس میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی اہدداران کا بھی فیصلہ کیا جائے گا جبکہ پی ڈی ایم کی سٹیڈنگ کمیٹی کا اگلا اجلاس پانچ اکتوبر کو اسلام آباد میں احسن اقبال کی زیر صدارت ہوگا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے گزشتہ روز گیار اکتوبر کو بلوچستان کے درالحکومت کوئٹا میں تحریک کے پہلے جلسے عام کا اعلان کیا تھا اس حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقہ نباسی کا کہنا تھا کہ کوئٹا میں ہونے والا جلسہ تاریخی ہوگا جس کے ذریعے پورے ملک میں تحریک کا آغاز ہوگا اور یہ تحریک غیر جمہوری عمل سے نجات دلائے گی اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا لیڈرز اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر تشویش کے اظہار کیا گیا اور اس کی شدید مضمت کی گئی جمہوریت کے لیے سکرٹی اسپیس جو ہے جو آج جمہوریت سلب کی جا رہی ہے اس کی شدید مضمت کی گئی ملک میں آئینی تسلسل ملک کی پارلیمنٹ پر جو آج قدغن ہے اس کی مضمت کی گئی جو پی ڈی ایم کی سٹیلنگ کمیٹی تھی وہ آج منظور ہوئی اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی گیارہ اکٹوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی